السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین اما بعد محترم و مقرم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے میں نے بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے رمضان کے مہینے میں سہری کی دس برکتیں انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت و بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَصحرُ فَإِن نَفِسُّهُ رِبَرَكَةً سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری پوری کی پوری برکت ہے تو اسے چھوڑا نہ کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں سہری کھانے والوں پر نازل فرماتا ہے اور فرشتے سہری کھانے والوں کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں سہری کھانے کی پہلی برکت یہ کہ اس سے اللہ تعالی ہماری رسط میں برکت ادا فرماتا ہے دوسری برکت یہ اس سے حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم سہری کھاتے ہیں تو اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ اس کی رسول کی پیروی کرے گا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی سہری کھانے کی تیسری برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں سہری کھا کر کے تو روزہ کی حالت میں ہمیں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی سہری کھانے کی چوتھی برکت یہ ہے کہ جب ہم سہری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن ہمیں اس کے ذریعہ طاقت اور قوت ملتی ہے عبادت کرنے میں ہمیں اس سے مدد ملتی ہے ہم زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بہت زیادہ ذکر و اسکار کر سکتے ہیں اور سہری کھانے کی پانچوی برکت یہ ہے کہ اس کے دریاء آدمی روزے کے حالت میں باخلاک رہتا ہے اور جو آدمی سہری نہیں کھاتا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے مزاج میں چرچرابن پیدا ہو جاتا ہے سہری کھانے کی چھٹی برکت یہ ہے کہ سہری کھانے سے آدمی رات کے آخری پہل میں ذکر و اسکار اور نفل عبادت کا موقع حاصل کرتا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے سہری کھانے کا ساتھوں فائدہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہل میں جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے اس وقت سے سہری کھانے کے بعد اس کو ایسے وقت میں دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے جس وقت کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے سہری کھانے کا آٹھوں فائدہ یہ ہے کہ سہری کھانے والے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور سہری کھانے والوں کے حق میں اللہ رب العالمین کے فرشت رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سہری کھانے کا نوہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہود و نصارہ کے مقالفت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کے کھانے کا فرق ہے اور سہری کھانے کی دسویں برکت اور بہت عظیم و شان برکت ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی سہری کھانے اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت میں ذکر و اذکار میں مشغول لیتا ہے اور ایسے ہی موقع پر فضر کی اذان اس کے کائنوں سے ٹگراتی ہے تو فضر کی نماز باجمات ادا کر لے جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سہری کھانے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین و صل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم